اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین میں تمام عزہداروں کو تمام آتمین جمنوں کو تمام علماء کرام خوطبہ اور تمام خواتین اور بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سال دو ہزار بیس میں جو آنے والا عربین ہے چہلوں میں امام حسین ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جن حالات میں جس صورتحال میں عربین آ رہا ہے اس عربین کے موقع پر ہم نے بھرپور انداز میں اپنی پوری قوت اپنی پوری طاقت کا اظہار کرنا ہے اس کی وجہ بنیادی ہے کہ ایک بار پھر اس زمانے میں یزیدیت نے اپنا سر اٹھایا ہے اور اس دنیا میں اس ملک میں یزید کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یزید کے لیے جو جملے استعمال کیے جا رہے ہیں آج دنیا کو یہ پیغام دینا دے جائنا ہے چہلنم کے دن کے یہ سن اکسٹھ ہجری نہیں ہے کہ حسین ابن علی تنہا تھے اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا یہ دوہزار بیس ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت حسین کے ماننے والے بلا تفریق شیعہ سنی بریلوی ہندو سیکھ عیسائی ہر انسان جو بھی اپنے دل میں زمین رکھتا ہے اور درد دل رکھتا ہے وہ حسین ابن علی کا ماننے والا ہے وہ حسین ابن علی سے محبت کرنے والا ہے لہذا یہ اربعین بہت اہمیت کا حامل ہے تمام لوگ وقار کے ساتھ اور حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جلوس کے اندر شرکت کریں گے اور پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم حسین کے ماننے والے حسین سے محبت کرتے ہیں ہم کسی صورت حسین کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے لہذا تمام جو معذور حضرات ہیں ان کی ویلچئر کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی شرکت کریں ہجاب کی ریعت کرتے ہوئے جوان بھی دستے بنا کر لے کر آئیں اور بزرگ تمام لوگ اس میں شرکت کریں تاکہ دنیا کو پتا پڑ جائے کہ حسین تنہا نہیں ہے آج پوری دنیا حسین کے ساتھ ہے سن اکسٹھ ہجری میں حسین کا چیلو منانے کے لیے ایک چھوٹا سا کافلہ سرزمین پر پہنچا تھا آج دوہزار بیس میں ہم ثابت کریں گے حسین تیرے تابوت کو تیرے علم کو تیرے جروز کو اٹھانے والے کروڑوں لوگ انشاءاللہ ایم ایجینا روڈ پر نظر آئیں گے اور انشاءاللہ اب جو مشری ہوگی وہ ہوگی نشتر پاک سے لے کے ایرانیان تک تمام لوگ تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ علماء آپ کے منتظر نہیں ہیں مادر حسین آپ کے منتظر ہیں اور امام زمان آپ کے منتظر ہیں ہم قسم کھاتے ہیں مادر حسین کہ کبھی ہم امام حسین کو فراموش نہیں کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ